بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایسا قریشمہ دکھانے والے ہیں کہ تین سو آدمی خنجیر یعنی کی سور بن گئے دوستوں اس واقعے کو جاننے کے بعد یقیناً آپ کا ایمان تاجہ ہو جائے گا تو دوستوں اس ویڈیو کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اسے آخر تک جرور دیکھیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پاس میں دیئے بیل آئیکن پر ضرور کلیک کر دیجئے گا تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ہر وقت ملتی رہے تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں پیارے دوستوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں ہواریوں نے عرض کیا کہ کیا آپ کا رب آپ کی دعا سے یہ کرم نوازی فرما دے گا کہ ہم پر غیبی دسترخوان نعمتوں سے بھرا ہوا اتارے اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایسے سوالات نہ کرو اللہ سے ڈرو مہمانگے موززات نہ مانگو اگر تم مومن ہو تو اس سے باج آ جاؤ انہوں نے جواب میں عرض کی کہ حضور ہمارا یہ موززہ آپ علیہ السلام کی نبوت یا رب تعالیٰ کی قدرت کامل میں کسی شک و صبح کی بینہ پر نہیں ہے بلکہ اس کے چار مقصد ہیں پہلا مقصد یہ ہے کہ ہم غیبی کھانا کھائیں اور اس سے برکت حاصل کریں اس سے ہمارے دل منور ہو جائیں قرب خدا اور زیادہ حاصل ہو جائیں اسی لئے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ کھانا کھائیں دوسرا مقصد یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے ہم سے جو وعدہ فرمایا ہے کہ تم لوگ مقبول الدعا ہو رب تعالیٰ تمہاری سنتا ہے اس کا ہمیں عین الیقین حاصل ہو جائے دل ہمارے متمعین ہو جائے ہم کو اپنے کامل ایمان ہونے پر اتمنان ہو جائے تیسری یہ ہے کہ ہم کو آپ علیہ السلام کی صداقت عین الیقین سے معلوم ہو جائے چوتھا یہ ہے کہ ہم اس آسمانی موززے کا مشاہدہ کر لیں اور دوسروں کے لئے ہم ایک گواہ بن جائیں نیز تا قیامت تک لوگوں کے لئے ہمارے یہ واقعہ کامل ایمان کا باعث بنیں ہم آپ کے زندہ زاوید گواہ بن جائے حضرت سلمان فارسی اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ جب حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہر طرح کا اتمنان دلایا کہ ہم یہ خانہ محض شوق یا تفریر کے لئے نہیں مانگتے بلکہ اس سے ہمارے دینی مقاصد ہے تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ٹاٹ کا لباس پہنا اور رو رو کر یہ دعا کی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے رب ہمارے ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار کہ وہ ہمارے لئے عید ہو ہمارے اگلوں پچھلوں کی اور تیری طرف سے نشانی ہو اور ہمیں رزق دے اور تُو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے اتنی دعا مانگنا تھا چنانچہ سرخ رنگ کا دسترخوان بادلوں سے ڈھکا ہوا آیا یہ تمام لوگ اسے اترتے ہوئے دیکھ رہے تھے یہ دسترخوان بادلوں سے آہستہ آہستہ نیچے اترا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان رکھ دیا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دسترخوان کو دیکھ کر بہت روئے اور دعا کی کہ مولا تو مجھے ساکرین میں سے بنا الہی اسے ان ہواریوں کے لئے رحمت بنا عذاب نہ بنا ہواریوں نے اس سے ایسی خوشبو محسوس کی جو اس سے پہلے کبھی نہ کی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہواری سزدہ شکر میں گر گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے کون کھولے گا یہ خوان سرخ گلاف میں ڈھکا ہوا تھا تمام نے عرض کیا کہ حضور آپ ہی کھولیں چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تازہ وضو کیا نوافل پڑھی پھر دیر تک دعائیں مانگی پھر دسترخوان سے گلاف ہٹایا اس میں یہ چیزیں موجود تھی سات مچھلیاں سات روٹیاں ان مچھلیوں پر سننے نہ تھے اندر کانٹا نہ تھا اس کے روگن ٹپک رہا تھا ان کے سروں کے آگے سرکا دم کی طرف نمک آسپاس سبزیاں بعض روایت میں ہے کہ پانچ روٹیاں تھی ایک روٹی پر زیتون تھا دوسری پر شہد تیسری روٹی پر گھی اور چوتھی روٹی پر پنیر اور پانچمی روٹی پر بھونا ہوا گوست تھا ہواریوں نے پوچھا اے عیسیٰ علیہ السلام یہ کھانا جنت کا ہے یا زمین کا تو آپ نے فرمایا یہ کھانا نہ تو جنت کا ہے اور نہ ہی زمین کا ہے یہ محض قدرتی ہے اس کھانے کو کھانے کے لیے سب سے پہلے بیمار و فخرہ فاقہ مست برست و زوزام والے اپاہیز بلائے گئے اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ تمہارے لیے مبارک ہے اور منکرین کے لیے بلا پھر دوسرے لوگوں سے یہ فرمایا چنانچہ پہلے دن سات ہجار تین سو آدمیوں نے کھایا وہ دسترخوان اٹھا اور اڑنے لگا لوگ دیکھتے رہے وہ دسترخوان اڑتے اڑتے گائب ہو گیا اس دسترخوان میں سے جتنے بیمار اور فخرہ لوگوں نے کھانا کھایا تھا ان صاحب کو شفا حاصل ہو گئی اور جتنے گریب تھے وہ امیر بن گئے یعنی کہ گنی بن گئے یہ دسترخوان چالیس دن تک مسلسل ایک دن کے بعد ایک دن آتا رہا لوگ کھاتے رہے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وہی آئی کہ اب اس میں سے صرف فخرہ کھائیں کوئی گنی نہ کھائے جب یہ اعلان ہوا تو اغنیہ یعنی کی مالدار لوگ ناراض ہو گئے اور بولے یہ محج زادو ہے یہ منقرین یعنی انکار کرنے والے تین سو آدمی تھے یہ لوگ سب کے سب اپنے بال بچوں کے ساتھ خیریت کے ساتھ سوئے لیکن جب صبح اٹھے تو یہ تین سو آدمی سوور بن گئے تھے راستے میں بھاگتے پھرتے تھے غندگی گلازت کھاتے جب لوگوں نے ان کا یہ حال دیکھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھاگتے ہوئے آئے بہت روئے یہ سوور بھی آپ کے گرد زمہ ہو گئے اور روتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں نام بنام پکارتے تھے یہ جواب میں سر ہلاتے تھے مگر بول نہ سکتے تھے تین دین تک نہایت جلت و خواری کے ساتھ جئے چوتھے دن سب کے سب حلاک ہو گئے یعنی کی مر گئے ان میں کوئی عورت یا بچہ نہ تھا سب کے سب مرد تھے جتنی قوم دنیا میں مسکی گئی وہ حلاک کر دی گئی اس کی نسلیں نہ چلی یہی قانون قدرت ہے ترمجی شریف کی حدیث میں ہے نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے آسمان سے روٹی اور گوست کا خوان نازل کیا گیا اور حکم دیا گیا کہ خیانت نہ کرے نہ دوسرے دین کے لئے بچا کر رکھیں بس انہوں نے خیانت کی اور دوسرے دین کے لئے جمع کیا تو انہیں بندر اور خنجیر کی شکل دیا گیا ان لوگوں کو تاقید کی گئی تھی کہ خوان میں سے کل کے لئے بچا کر چھپا کر نہ رکھیں باج لوگوں نے کل کے لئے بچایا اور سور بنا دئیے گئے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمانے عبرت نشان ہے کہ قیامت میں سخت عذاب دسترخوان والے عیسائیوں فیرونی لوگوں اور منافقوں کا ہوگا تو پیارے دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آپ نے دیکھا کہ کئی سے تین سو آدمی سور بنا دئیے گئے تو اس واقعے کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو جائدہ سے جائدہ شیئر کریں تو دوستوں ہم ملتے ہیں پھر کسی نئے اور اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اسلام علیکم اللہ حافظ